اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جنب والا شکریہ جنب والا سب سے پہلے تمہیں میرے دوست مٹھا خان بھائی نے جس طرح کا بات اس طرح نہیں ہے معاملات چیزیں اس طرح نہیں ہیں یہ تجربہ ہم نے مشرف کے دور میں بھی کیا یہ وہ بلوچستان تھا جس کا امن مثالی تھا پورے پاکستان میں میں ریکارڈ کی باتیں کر رہا ہوں جنب والا آج آپ ریکارڈ منگوا لیں دوہزار دو سے پہلے ہمارے ان ازلام پورے بلوچستان میں جن کو بی ایریہ کہا جاتا ہے یا جن کو لیویز ایریہ کہا جاتا ہے ان میں کرائم ریشو کیا تھا دوہزار دو سے دوہزار دس تک جب ان کو ہم نے پولیس کے حوالے کیا لیویز کو ختم کر دیا اس وقت یہاں پہ کرائم ریشو کیا ہوئی اغوا برہ تاوان جیسے جرائم کو ان علاقوں میں کوئی جانتا نہیں تھا ان علاقوں میں وہ جرائم ہونے لگے گھروں میں نکب زنی یا ڈاکہ زنی ہمارے ان روایتی علاقوں میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کے گھر کی چار دیواری کو پلانت کے چوری کی نیت سے گسا جائے یہ تمام واقعات ہونے لگے منشیات فروشی یہ تمام واقعات یہاں پہ شروع ہو گئے اور جنب والا دوہزار دس کے بعد جب اس وقت کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے یہ تجربہ ہمارا بری طرح فلاپ ہو گیا ہماری یہ تمام علاقے بدامنی کے گھر بن گئے جرائم پیشہ افراد کی آماجگائیں بن گئی نت نئے جرائم جو ہے ہمارے معاشرے میں انٹریڈیوس ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے اس وقت اس ضرورت کو محسوس کیا کہ لیویز کو دوبارہ بال کیا بی ایریاز کو دوبارہ انہوں نے بال کیا اور ان کا کنٹرول دوبارہ جب لیویز کے ہاتھ میں دی گئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ پورے بلوچستان سے وہ تمام جرائم ختم ہوئے دوہزار دس سے ابھی تک اور دوہزار دو سے دوہزار دس تک کی آپ ان علاقوں کا ڈیٹا نکال لیں ان کا سروے نکال لیں وہ رپورٹس خود آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی افیکٹیو فورس کونسی تھی جنبے والا ہم کسی فورس کے خلاف نہیں ہیں اب سردار صاحب نے ایک دو واقعات کا ذکر کیا یہ واقعات کیا پولیس کے ساتھ نہیں ہوئے لال کٹائی والا واقعہ کا سردار صاحب نے ذکر کیا کیا یہاں پہ پولیس لین کے اندر وہ واقعات نہیں ہوئے جس میں ہمارا انتہائی قابل اسپی سنبل صاحب شہید ہوئے اب اگر یہاں پہ پولیس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تو کیا ہم پولیس کو ختم کر کے ہم کسی اور فورس کی طرف جائیں گے کیا پولیس کو ہم ایف سی میں ضم کر دیں تو جنبے والا لال کٹائی واقعہ خوددار ورڈ والی چیک پوسٹ پہ جو لیویز والوں کے ساتھ واقعات ہوئے ان میں ملزمان جو ہے نامنیٹ ہیں آپ نے بجائے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے آپ نے لیویز کو انیفیکٹیو فورس قرار دے دیا اور جنبے والا یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جب کیج کا ایس پی جب ان کو تحصیلوں کا زہرے بھائی نے ذکر کیا مان تم پولیدہ ان کو جب کنورٹ کیا گیا پولیس ایریاز میں تو ایس پی جو ہے اس وقت کا ڈی پی او کیج جو ہے وہ یہاں سے تم چلا گیا تم سے وہ واپس کیج آنے کے لیے مہتاشتہ اور لیویز فورس کو ڈون رہا تھا کہ مجھے واپس کیج لائے جائے جب ایک پولیس والا جب اس ڈسٹرک کا پولیس کا ذمہ دار جس کو ڈی پی او کہا جاتا ہے جب وہ اپنی ایک تحصیل سے دوسرے تحصیل میں جا کے وہ سٹک ہو جاتا ہے وہ واپس اپنے ایڈ کورٹر تک آ نہیں سکتا تو وہ مجھے کیا تحفظ فرام کرے گا جناب والا خامیاں پولیس میں بھی بہت ہے میں تین سال سے اسی کوئٹ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے کلی اسماعیل جس کو کہتے ہیں تین سال سے میں سی سی پی او کے ساتھ ویکلی بیسس پر رابطے میں ہوں چھے ملزمان ہیں جو وہاں پر منشیات کا کاروبار کرتے ہیں چھے ملزمان ہیں ان کے نام ولدیت ان کی جائے سکونت ان کے گھر ان کے کارندے سب میں پولیس والوں کو باقیدہ فیزیکالی ان کے ساتھ جا کے ہم نے ان کو دکھائی ہیں تین سال سے تو یہ چھے بندے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اتنے بڑے بولوچستان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے تو جناب والا اس میں پوری دنیا میں یہ یہ مسلمہ حصول ہے جو پوری دنیا کے جو سیولائز ملک ہیں ان میں ابھی بھی کمیونٹی پولیسنگ کا نظام چل رہا ہے امریکہ لیویز کو بجائے ختم کا بھی سردار صاحب نے کہا کہ سی پیک کی وجہ سے ہم نے یہ کیا سی پیک کی وجہ سے آپ گوادر کے لیے پانی لے لیتے ہیں آپ کیا ان کی کہنے پر ڈو مور ڈو مور کرتے جا رہے ہیں وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں لیویز کو ختم کر کل وہ بولیں گے بولوستان اسمبلی ختم کر دو آپ نے وہ بھی کر دینا ہے تو آپ جو ہے سی پیک کی حوالے سے جو بولوستان کے رائٹ سے آپ وہ لے لیں چھ جائے کہ آپ اپنے اداروں کو ختم کر رہے ہیں آپ اپنی بہترین جو ہے آپ کی افیکٹیو فورس ہے آپ اس کو ختم کر کے دوبارہ آپ اس دلدل کی طرف اپنے آپ کو دکلنے جا رہے ہیں جس سے پہلے آپ نے کوئی خیر نہیں اٹھایا تو اب آگے جا کے آپ کیا خیر اٹھائیں گے اس سے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ سی پیک کی حوالے سے خیر کے کاموں کی طرف جائیں گوادر کو پہلے سی پیک کی حوالے سے پانی دلوائیں گوادر کو پہلے بجلی دلوائیں گوادر میں پہلے صحت کی سہولتیں لے آئیں گوادر میں پہلے تعلیم کی سہولتیں لے آئیں گوادر میں پہلے مریضوں کو عدویات پہنچائیں اس کے بعد اگر یہ تمام چیزیں ہو گئیں پھر اگر جناب چھائنا صاحب ہمیں یا کوئی اور صاحب ہمیں ایک ڈکٹیشن دے دے کہ آپ نے لیویز اور پولیس سب کو ختم کر کے سب کے اختیارت ایف سی کے حوالے کرنے ہم اس پہ بھی سوچنے کیلئے